مکدونیا کا الیکزنڈر یا تاریخ اسلام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا دنیا بھر کے مورکین کا فرض ہے ہم نے بچپن میں پڑھا تھا مکدونیا کا الیکزنڈر بیس سال کی عمر میں پاتشاہ بنا تیس سال کی عمر میں مکدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے پورا یونانت فتح کیا اس کے بعد وہ ترکی داخل ہوا پھر ایران کے دارہ کو شکست دی پھر وہ شام پہنچا پھر اس نے یرشلم اور بابل کا رکھ کیا پھر وہ مصر پہنچا پھر وہ ہندوستان آیا ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی اپنے عزیز جانگوڑے کی یاد میں فالیا شہر آباد کیا مکران سے ہوتا ہوا اور واپسی کا سفر شروع کیا راستے میں ٹائفارڈ میں مبتولہ ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کے عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا دنیا کو آج تک بتایا گیا وہ انسانی تاریخ کا عظیم جنرل فاتح اور بادشاہ تھا اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیکزنڈر دی گریٹ کا نام دیا اور ہم نے اسے سکندر آزم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا آج میں پوری دنیا کے مورکین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنا کہ ہوتے ہوئے الیکزنڈر کو سکندر آزم کہلانے کا حق حاصل ہے میں دنیا بر کے مورکین کو سکندر آزم اور حضرت عمر فاروق کی فتوہات اور کارناموں کے معازنے کی دعوت دیتا ہوں آپ بھی سوچئے الیکزنڈر بادشاہ کا بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھر سواری سکھائی اسے ارستو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی اور جب وہ بیس سال کا ہو گیا تو اسے تقس اور تاج پیش کر دیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق کی ساتھ بشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ بیٹ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تلبار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سکھی تھی سکندر آزم نے آگنائزڈ آرمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا جبکہ حضرت عمر فاروق نے دس برسوں میں آگنائزڈ آرمی کے بغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور اس میں روم اور ایران کی دو سوپر پاورز بھی شامل تھی آج کے سیٹلائٹ میزائل اور عبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹ پر فتح کروائی تھی بلکہ اس کا انتظام و نسرام بھی چلایا تھا الیکزنڈر نے فتحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کروائے بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرطابی کی جرت نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے این میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپسالار حضرت خالد بن ولید کو معذول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی آپ نے حضرت ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا آپ نے حضرت حارس بن قاب رضی اللہ عنہ سے گورنری واپس لے لی آپ نے حضرت عمر بن العاص کا مال ضبط کر لیا اور آپ نے حمس کے گورنر کو واپس بھولا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی الیکسنڈر نے سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کا کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیئے جو آس تک پوری دنیا میں رائج ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے نماز فجر میں السلام الخیر من النوم کا اضافہ کرایا آپ کے اہد میں نماز تراوی کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا آپ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی سن حجری کا اجرا کیا جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنخوائیں مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندبس کیا فلس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپ پاشی کا نظام قائم کرایا فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں معذوروں بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں اور سرکاری عدیداروں کے اساسے ڈیکلیئر کرنے کا تصفر دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹبلیٹی شروع کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو تجارتی کافلوں کی چوکی داری بھی کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے آپ کے دسترخوان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے آپ سفر کے دوران جہاں نید آ جاتی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی درکت پر چادر تان کر سایا کرتے تھے اور سو جاتے تھے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر چودہ پیون تھے اور ان پیون میں ایک سرک چمڑے کا پیون تھا آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے آپ کو نرم اور پاری کپڑے سے نفرت دی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے احساسوں کا تکمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے احساسوں میں اضافہ ہو جاتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اکاؤنٹوبلیٹی کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بھیٹنا باری کپڑے نہ پہننا چنہ ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا کسی فریادی پر دروازہ بننا کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے اور آپ رضی کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثت رکھتا ہے ماں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں امر بدل کیسے گیا آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفاتے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق وہ شخصت ہیں جو اس کی خصوصیات پر پورا اترتے ہیں آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروق ہو گیا آپ شہادت کے وقت مکروز تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کی مطابق آپ کا واحد مکان پیچ کر آپ کا کرزدہ کر دیا گیا اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فراد کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھکت نہ ہوگی آپ کے عدل کی یہ حالت تھی آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چروہہ بھاگتا ہوا آیا اور چیک کر بولا لوگوں حضرت عمر کا انتقال ہو گیا لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو تمہیں اس ثانیے کی اطلاع کس نے دی چروہہہ بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑیا کی جرت سے جان لیا آج دنیا میں حضرت عمر فاروق موجود نہیں ہے میں دنیا بھر کے مورکین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیکزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں انہیں الیکزینڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کن کر دکھائی دے گا کیونکہ الیکزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے پانچ سال بعد ختم ہو گئی جبکہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں جس جس کھتے میں اسلام کا جھنڈا بجھوائیا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ حضرت عمر فاروق کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے جبکہ حضرت عمر فاروق کے پناہ نظام دنیا کے دو سو پنتالس ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب کسی ڈاک کھانے سے کوئی خط نکلتا ہے پولس کا کوئی سپائی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھ ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے معذور بیوہ بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وہ سوسائیٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق کو گریٹ تسلیم کرتی ہے وہ نئے تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کم طریقے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس پر جواہل لال نہروں نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ہیں ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق بھی تھا ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بن خطاب ہوتے سکندر اعظم کون تھا مکدونہ کا الیکزنڈر یا تاریخ اسلام کی